السلام علیکم میرے دوستو میرے بھائیو آج جو نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ پیلے جرکان پیل گیا ہے جس سے چہرہ پیلا ہو جاتا ہے رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے آنکھیں پیلے ہو جاتی ہیں بیسک اصل میں یہ جگر کا فالٹ ہے کچھ فال کام چھوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ کام نہیں کرتے تو یہ اس میں جو ریڈ سل ہے ان کی کمی آ جاتی ہے تو اس کیلئے میں آپ کو بتاؤں گا زبردست فارمولا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نشادر ٹھیکری لینے نہیں ہے ایک طولہ اس کے بعد آپ نے سندھ وہ ایک طولہ اس کے بعد آپ نے کالی ملچ وہ آدھا طولہ ان کو لے کر اچھی طرح بریق پیس لیں اور ایک چھوٹکی ہے جو کہ مکہی کے دانے کے برابر ہو وہ آپ نے شربتِ نبار شربتِ انار ان سے لینی ہے اور فریش ڈیوز کا استعمال زیادہ کرنا ہے آپ نے اس میں شربتِ انار زیادہ پینا ہے شربتِ نبار زیادہ پینا ہے تو مریض کو پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے آپ اس کو دودھ بھی پلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ سات دن میں ایک چھوٹکی لینے ہے ایرزونا سے جس کی مرضی نہیں ہے تو سات دن میں انشاءاللہ اس پر کلر بھی صحیح ہو جائے گا اور یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دوبارہ ہوگا بھی نہیں یہ دیسی چیزیں ہیں یہ انہوں نے فال کو بہتر کرتے ہیں جن کے وجہ سے وہ پریڈ سیل پیدا کرنے چھوڑ دیتا ہے تو جب وہ بہتر ہوتا ہے جگر بہتر ہوتا ہے تو یہ بپل ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں خیال یہی کرنا کہ ان دنوں میں مریض کو پانی کی کمی نہ آئے اور جوس فریش جوس بغیرہ استعمال کرنے یہ بزار والے جوس یہ بوتلے بغیرہ یہ سب یہ نہیں فریش جوس اور اچھے والے جو خود بنانے وہ والے استعمال کرانے یا بازاری پر نہ جانے کیسے ہوگی انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا آپ دوستوں ازمائیں اس کو اور پھر مجھے بتائیں مجھے اکال کر کے بتائیں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا ہو کہ اللہ حافظ